دوستو آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گلداؤدی کا پودھا لگا ہوا ہے میرے چھت پر بنے ہوئے ٹیرس گارڈن میں اور اسے میں نے لگایا ہے اس نو بائی نو انچ کے ایش ڈی پی گرو بیگ میں اس میں میں نے لاشٹ یئر گلداؤدی کا ایک پودھا لگایا تھا اور پھر اس کی پنچنگ کر دی پنچنگ کرنے کے بعد اس میں دھیر ساری سائیڈ برانچ آئیں اور اب آپ دیکھئے کہ اس ایک پودھے سے کتنے اچھے پھول مل رہے ہیں اس کے اندر دھیر ساری برانچے ہیں اور اوپر سے آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے یہ جو پورا گرو بیگ ہے پھولوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ جو پھول ہے پہلے کچھ اس طرح سے اس میں یہ پرپل کلر آ رہا تھا ابھی پورا جو ہے اندر تھوڑا ییلو ہے اور باہر کی طرح وائٹ ہے کونسی وائرائٹی ہے یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ میں لوکل نرسری سے لیا تھا تو انہوں نے گلداؤدی کا جو ہے بول کے دے دیا تھا پودھا اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ایک برانچ ہے سامنے اسی ایک برانچ میں آپ دیکھئے یہ کم سے کم دس سے بارہ پھول لگے ہوئے ہیں تو ایسی اس میں دھیر ساری برانچے ہیں جس میں اس طرح کے پھول لگ رہے ہیں تو اس کی کیئر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کی سب سے پہلے تو اس میں آپ کو خاد اچھا ملانا ہے مٹی اچھی بنائی ہے جس میں کی زیادہ سے زیادہ ماترہ میں آپ کمپوسٹ خاد ملائیں تاکہ جو فول آ رہے ہیں اتنے سارے انہیں پروپر نیوٹریسن مل سکے اس کے علاوہ آپ کچن بیسٹ سے اگر کوئی خاد بناتے ہیں کچن بیسٹ کمپوسٹ بناتے ہیں تو وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں ساتھ میں سردیوں کے سمائے سے آپ فل سن لائٹ میں رکھیں گے فل سن لائٹ میں رکھیں گے تو اس میں فول کافی اچھے آئیں گے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کی سمائے سمائے پر پنچنگ کرنی ہوتی ہے تو جیسے ہی برسات کا سیجن ختم ہوتا ہے آپ کے پودھے بڑھنے لگیں گے اس سمائے یہ زیادہ نہیں بڑھے گا اس سمائے آپ ان کی پنچنگ کر دیں پنچنگ مطلب اس طرح کی جو ٹپ ہوتی ہے اسے آپ کار دیں تو سائیڈ سے دھیر ساری برانچے سائیں گی پھر اس میں جو الگ الگ برانچے سائیں گی ان میں اس طرح سے دھیر ساری لگیں گے فول اور بیسکلی یہی اس کی کیئر ہے اس کے بعد جیسے جیسے گرمیاں بڑھتی جائیں گی تو اس کے فول کافی لمبے سمائے تک کھلے رہتے ہیں پھر یہ جھڑنے لگیں گے تو انہیں آپ توڑ دیجئے سارے فول کو کٹ کر جو اسٹیم ہوتی ہے اس کے نیچے سے پودھے کو کٹ کر دیجئے مطلب اس کے بالکل پاس سے ہی تھوڑا سا ہی اسٹیم چھوڑیے اور اسے رکھ دیجئے آپ کسی سیڈی ایریا میں سیڈی ایریا میں آپ رکھ دیں گے تو یہ لگ بھگ دورمین سی اسٹیج میں چلا جائے گا اور اس سمائے اس میں فول نہیں آئیں گے گرمیاں اور برسات کے سیجن میں اس طرح سے اس کو آپ رکھیں پھر سے جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوں گی اس میں دھیر سارے فول آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی جو اس کی برانچ ہوتی ہیں اسی سے اس کی کٹنگ آپ بنا سکتے ہیں تو ان کی آپ کٹنگ لگا دیجئے کٹنگ لگانے سے بھی بہت جلدی یہ آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کا یہ پودھا اور بعد میں آپ کو ملیں گے اس طرح کے فول تو آپ نے پہلے کبھی اپنے چھت پر یا بالکنی میں گلداؤدی کا پودھا لگایا ہے کہ نہیں نیچے کمنٹس کر بتائیں اور آپ کو اس بیڈیو میں بتائی گئی ٹپس کیسی لگیں ان کے بارے میں بھی کمنٹس کریں بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور اسی طرح سے اور بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے پیج کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی آپ فالو کر لیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ